بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل سالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین دوستو ہمارے چینل پر آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ چلو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف ہمارا آج کا وظیفہ جو کہ اللہ کریم کا ایک بہت ہی خوبصورت صفاتی نام کا وظیفہ ہے یہ ایسا مبارک نام ہے جو محبت کا سمبل ہے کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے بہت لا جواب عمل ہے اگر آپ کی محبت پاک ہے تو ایسی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت ضرور حاصل ہو جاتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کو وسیلہ بنا لیا جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے تو ہمارا ایمان ہے کہ مدد ضرور حاصل ہوگی یہ مبارک نام یا ودودو ہے اور اس نام کا ایک مخصوص تعداد میں ذکر کرنے سے محبت کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خود آپ کا مطلوب ہی آپ کے خلاف ہو جاتا ہے ہمارے پاس ایسے بے شمار سوالات آتے ہیں جن سے لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے کہ لڑکی پہلے راضی تھی لیکن اب بات بھی نہیں سنتی اور لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ لڑکا پہلے بہت محبت کرتا تھا لیکن اب اس نے مجھے بلا کر دیا ہے یا لڑکی کے والدین کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ یہ سب مسائل اور ان سے ملتے جلتے دیگر سب مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا عمل شروع کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ یہ عمل جائز مقصد حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسے عوامل نہ ہوں کہ جن سے کسی کی زندگی خراب ہو سکتی ہو یا کسی کی عزت پر حرف آنے کا نیشہ ہو اگر آپ کی نیت شادی کی ہے تو یہ مقصد جائز ہے شوہر کی محبت پانے کے لیے اور بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اگر کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین عمل ہے عمل کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے مٹی کا ایک چھوٹا سا برتن خرید لیں وہ مٹی کا گلاس بھی ہو سکتا ہے کوئی مٹی کا پیالہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے برتن نیا ہو استعمال شدہ نہ ہو جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اسی شکل کا ہونا ضروری نہیں کسی بھی شکل کا ہو چلے گا بس مٹی کا برتن ہو اور نیا برتن ہو استعمال شدہ نہ ہو اور اس کے علاوہ جو چیز آپ نے خریدنی ہے وہ ہے ارکے گلاب ارکے گلاب کی بڑی بطل خرید لیں کسی بھی کمپنی کا ہو پنسار سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا اب بعد نماز عیشہ بابزو قبلہ روح ہو جائیں اور سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لیں اور اس کے بعد اسی بٹی کے پیالے میں ارکے گلاب ڈالیں اب اتنا ہی ارکے گلاب اس میں آپ نے ڈالنا ہے کہ جتنا آسانی سے پیا جا سکے یعنی اگر آپ سو اعمل آسانی سے پی سکتے ہیں تو سو اعمل پانی ہی اس میں ڈالیں اب آپ آپ درودِ پاکتوں پڑھ چکے ہیں اب آپ نے آٹھ سو مرتبہ یا وہ درودوں پڑھ کر اس برتن پر دم کر دینا ہے کہ جس برتن میں آپ نے ارکے گلاب ڈالا ہے یعنی وہ مٹی کا برتن اور پھر آخر میں گیارہ مرتبہ پھر درودِ ابراہیمی پڑھ لیں روزانہ کا عمل جب آپ انکمل کر چکے ہیں تو اس پانی کو اس ارکے گلاب کو جو کہ مٹی کے پیالے میں یا برتن میں موجود ہیں اس کو آپ نے خود پھی لینا ہے کسی دوسرے کو آپ نے نہیں پیلانا کسی مطلوب کو نہیں پیلانا کسی مطلوب کے بھائی باپ کو نہیں پیلانا یہ پانی آپ نے خود پینا ہے یہ ارکے گلاب آپ نے خود پینا ہے دورانِ عمل مطلوب یا وہ جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا تصور قائم رکھنا ہے اگر تصور قائم رکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کی تصویر بھی اپنے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں آپ کا دھیان آپ کے مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے جتنا زیادہ ان ہماک اور توجہ اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ پاور فل ہوتا چلا جائے گا اس عمل کو فجر اور عشق کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور یہ عمل گیارہ دن کا عمل ہے درمیان میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے مٹی کا برطن آپ نے ایک ہی خریدنا ہے گیارہ دن کے عمل میں روزانہ وہی برطن استعمال کریں اگر آپ کی شادی میں لڑکے یا لڑکی کا والد یا بھائی یا جو بھی رکاوٹ ہے اس کا تصور کر کے آپ یہ عمل کریں اگر ایک سے زیادہ لوگ رکاوٹ ہیں تو سب کا تصور کریں اور یہ عمل کریں انشاءاللہ ان گیارہ دنوں میں ہی رکاوٹ دور ہو جائے گی تو محترم دوستو ویڈیو ہو گئی تمام اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو بسند آئی ہوگی موسیقی